فیصلہ باد آرٹس کانسل میں الائٹ سکول سسٹم کا سلانہ فنکشن منقد کیا گیا رنگا رنگ تقریب میں پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعامات بھی تقسیم کیے گئے اس موقع پر سکول کی آنر ڈاکٹر نجمہ افضل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا بلکل آج الائٹ سکول خیابان کیمپس میں یہ تقریب منقد کی گئی ہے سلانہ بچے ہیں ان کی کارکردگی جن کی اچھی ہے ان کو پرائزز دیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اچھے پروگرام یعنی کہ انہوں نے رنگا رنگ پروگرام کا بھی احتمام کیا گیا ہے تو اس میں بچوں کی پرفارمنس ہو رہی ہے اور ٹیبلوز پیش کی جا رہے ہیں ڈیفرنٹ نیشنل سانگز پہ بچے اپنی پرفارم کر رہے ہیں تو اس طرح کی ایکسٹرہ کیریکلر ایکٹویٹیز جب ہوتی ہیں کسی اچھے سکول یا ادارے میں تو بچوں کی بڑی حوصلہ افسائی ہوتی ہے ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں مزید نکھار آتا ہے آپس میں ایک ٹیم ورک کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آپس میں کوڈینیشن کیسے کرتے ہیں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے اور جب ایک سیلف کانفیڈنس بچے میں آ جاتا ہے کسی کا سامنا کرنا ہے سپیچ کرنی ہے تو بچوں کو سٹیج کی جو شائنیس ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے تو میں سمجھتی ہوں ایسی ہلڈی ایکٹویٹیز سکولوں میں ہونی چاہیے جس سے بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے اور آئندہ اگلے سال کے لیے وہ زیادہ محنت کرتا ہے کہ اس کو پرائزز ملیں مختلف سبجیکس میں اور وہ بچے کے لیے زیادہ ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ میں نے اگلے سال اتنی محنت کرنی ہے کہ وہ بھی پرائز حاصل کر سکے تو یہی میرا آج کا پیغام ہے کہ بچوں کو تعلیم دلوائیں اور خاص طور پر بچیوں کو ضرور تعلیم دلوائیں کیونکہ بچیوں سے اگر ایک گھر میں عورت جو ہے ماں جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوگی تو اس کے آگے آئندہ نسل بھی اس کی تربیت اچھی ہوگی اور وہ ایک مفید شہری بن کر تعلیم حاصل کر پاکستان کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں تو یہ میرا آج کا پیغام ہے بچوں کو پڑھائیں ان کو عالی تعلیم دلوائیں کیونکہ انہی بچوں سے ہمارا مستقبل ہے انہوں نے ہی ہمارا مستقبل پاکستان کو سمارنا ہے اور اس پاکستان کی ترقی میں اہم ادا کرنا ہے میم یہ آپ بتائیں گی کہ آلائیڈ سسٹم کی اور کتنی برانچیز فیصلہ بات جی یہ آلائیڈ سکول جو ہے یہ خیابان کیمپس ہے اس کو چھ سال ہو گئے ہیں یہ جب بنایا گیا تھا اور پھر اس کے بعد جڑا والا میں بھی ایک آلائیڈ کیمپس ہے جو میرا بیٹا ہی چلا رہا ہے انام افضل خان وہ چیمبر کا وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے اور اس نے آئی ٹی کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس نے سمندری میں بھی ایک بہت ہی اسی طرح اچھے لیول کا آلائیڈ گروپ آف سکول کی برانچ ہے اس کے پاس تو تین سکول ہمارے چل رہے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم دینا ایک انسانیت کی خدمت ہے اور صدقہ جاریہ ہے کہ اس میں جب بچے ہمارے اس ادارے سے نکلیں گے تو ان کی تربیت بھی اتنی اچھی ہو کہ وہ آئیڈہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں جی آج آلائیڈ سکول سسٹم خیابان گارڈن فیصلہ باد کی برانچ جو ہے اس میں پرائیس ڈسٹریبیشن کا آج پروگرام تھا اور اس کے جو اونر ہے نام افضل خان صاحب ان کو میں آج مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام بہت خوبصورت اور بہت اچھا تھا اور اس میں جو بچے کامیاب ہوئے ہیں ان کو پرائیس دیئے گئے ہیں اور ہمارے بچوں میں وہ جذبہ آتا ہے اس طرح کے پروگرام کرنے سے کہ ہم بھی محنت کرے اور محنت کر کے ہم بھی پرائیس لے تو یہ اسی وجہ سے اس طرح کے پلیٹ فارم جو ہے وہ بچوں کے لیے بڑے ہلدی ہے اور اس طرح کے کام ہونے چاہیے اور بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ایسے فنکشن ہو رہے ہیں اس میں پارڈی سپیڈ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ ہم نے محنت کرنی ہے اور سکول میں اپنا مقام بنانا ہے اور پوزیشن لینی ہے اور جو لائک فائک بچے ہوتے ہیں وہی پوزیشن لیتے ہیں آج ان کے پیرنٹس کو اور ان بچوں کو میں مبارک بات پیش کرتی ہوں جو انہوں نے پرائز لیے اور اس پروگرام کا حصہ بھی آپ اور بھی آپ کا پیف سکولوں کے ساتھ غالبین یا ممبر ہیں آپ گورنمنٹ سکول کی ویل فیر سکول کی آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ اگر کسی پچے نے ایڈمیشن لینا ہو تو اس وہ کیسے لے سکتا ہے اور بچوں کو آسانی کیسے ہو سکتی ہے جی جی بلکل میں کوارڈینیٹر ہوں مختلف این ایز کی جس میں ایڈوکیشن پر میں کام کر رہی ہوں اور ورکر ویل فیر سکول اس کی میں کونسل میمبر بھی ہوں بارڈ میمبر بھی رہی ہوں اور تیف کے سکول جو ہیں ان کی برانچیز میں نے کھلوائی ہیں اور نون فارمر سکول ان کے لیے بھی میں نے ایک پلیٹ فارم دیا اور وہ خواتین جو پڑی لکھی ہیں جو گھر میں بیٹھ کے ان بچوں کو پڑھا رہی ہیں جو بچے سکول نہیں جاتے تو یہ ایک صدقہ جاریہ کام ہے جس میں میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں اور ان کاموں کے لیے اور ضرور میں ایڈوکیشن پہ کام کر رہی ہوں اور اس وجہ سے کام کر رہی ہوں کہ مجھے دل سے اچھا لگتا ہے کہ بچے پڑھے پڑھ کے کچھ بنے اور پاکستان کا نام روشن کریں جی بہت شکریہ بلکل جی ایسے جو ہے پروگرام ہونے چاہیے سالانہ جو ہے یہ پرائز دیسٹیویشن ہے جن لوگوں نے بچوں نے پیپرز دیئے اور اچھے دیئے فری ہو گئے اور فیزیکل ایکٹیویٹی تو بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے ایکٹیو بھی رہیں بے شکر یہ میڈیا کا دور ہے موبائل کا دور ہے ٹک ٹاک کا دور ہے لیکن آج جو بچے انجوائے کرتے ہیں پریکٹیکل ہی آتے ہیں کسی پروگرام میں اور انجوائے کرتے ہیں وہ تو بہت اچھا لگتا ہے اور میں مشکور ہوں ڈاکٹر نجم آفدہ صاحبہ کی جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور میں اتنا اچھا پروگرام دیکھنے کو ملا اور سیکنڈ میں یہ بھی کہنا جاتے ہوں کہ عرصہ دراز سے الائٹ سکول سسٹم جو ہے ساحل کمپس ہے وہ اس طرح کے پروگرام جو وہ کر رہا ہے اس کے علاوہ آپ کیا کیا کرتی ہیں آپ کا کیا ورگ ہے آپ بتائیں گی کچھ بالکل جی ہم جیسا کہ میں آج یہاں پہ پہنچی رہی ہو پنجاب آرٹس کانسل میں ہم اپنے بچوں کا جو نیو ٹیلنٹ ہے میں اس کو بھی پرموٹ کرتی ہیں اس ادارہ فانڈیشن کے پریٹ فارمزز میں نات خان بچے ہیں سنگر ہیں ایکٹر ہیں تو مزید اس میں ہم کرتے ہیں ساتھ جو بچے پینٹنگ یا آرٹس ہیں ان کو بھی ہم پرموٹ کرتے ہیں تاکہ بچے بچوں میں سکل ہو اور بچے کسی مقام پر پہنچیں سیکنڈ ایک ہم جو ادارہ چلا آرہے ہیں اس میں بچیاں جو ہے انہیں تلیم دیتے ہیں ساتھ ہمارا ایک سکول ہے جو بچوں کو ہم فری اف کاؤس پڑھاتے ہیں اور سیکنڈ بچوں کو ساتھ بیوٹیشن کی تلیم دی جاتی ہے خواتین کو ساتھ سلائی سینٹر ہے تاکہ ہماری خواتین اپنے پیروں پر کھڑے ہو جانا مواشرے میں عزت سے سر اٹھا کے جئے آپ کوئی جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے کوئی بچے یا کوئی سٹوڈنٹ آنا چاہے تو ان کو کیسے آپ پیغام دیں گی کیسے آپ کے ساتھ وہ یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں ستارہ پونڈیشن کا پیٹ فارم جی کھلا ہے وہ سب کے لیے ہے وہ آپ کا ہے میرا کچھ نہیں ہے ہم نے ملکے ہی اسے چلانا ہے ملکے ہی بچوں کو سکھانا ہے اس میں ازای ویلنٹیر آپ سکھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں آپ ویکلی کلاس بھی ہو سکتے ہیں سنڈے کلاس بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا ون منت ثری منت اور سکس منت کے دیپلو میں ہیں اس میں بھی آپ میرے ساتھ آ سکتے ہیں اور سیکھنے کے لیے ہم نے بچوں کے لیے تو کرایا ہے ڈائریکٹ آپ آئیں میرے سے رابطہ کریں میرے میمبرز کے ساتھ رابطہ کریں اور پلیٹ فارم پہ آئیں اور ہم آپ کو سکھانے کے لیے ہی بیٹھیں اتوار نیوز ایک فیصلہ بات کا ایسا نیوز ہے جو ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میل ہیں یا فی میل ہیں یقین کریں اتوار نیوز کو میں اپیشیٹ کرتی ہوں وہ ہماری ایسی ایک پیاری سی بہنہ ہے اور ایک ننی منی سی ہماری ایک ساتھ جو ان کو ہوس کر رہی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے بڑے بڑے چینل کے اندر جا کے گس کے اپنا ایک مقام اور ویلیو بنا لیتی ہیں انٹرویوز کرتی ہیں اہمیت دیتی ہیں میں انہیں سلیوٹ پیش کرتی ہوں اور دعا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اور درکی دے بہت شکریہ ہم بچوں کو تعلیم دلوائیں ہر حال میں خاص طور پر بچیوں کو اگر آپ کے پاس اچھی ماہیں ہوں گی تو آپ کے پاس اچھی قوم بھی ہوگی تو اس کے ساتھ ان اسریم بخاری کو اعتبار نیوز سے اجازت دیجئے